جب آنکھوں میں ارمان لیا منزل کو اپنا مان لیا پھر مشکل کیا اور آسان کیا بس ٹھان لیا تو ٹھان لیا یہ دکھ یہ درد یہ سب تیرے اندر ہیں تو اپنے بنائے ہوئے پنجرے سے تو باہر نکل تو بھی ایک سک اندر ہے مشکلوں کا آنا تو پارٹ آف لائف ہے اور اس میں ہس کر باہر آنا یہی تو آرٹ آف لائف ہے اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں میں ہوں آپ کا بھائی ہے سبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائیول بھی سبان تو کیسی لگ رہی ہے جناب آپ کو مشن ٹرینڈ پروگرام سیریز اگر فالو کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کر رہے تو بھی اچھی بات ہے ویڈیو پر آگے ہیں دیکھ رہے ہیں یہی بہت اچھی بات ہے میرے لیے تو اگر پھر بھی ویڈیو پر آگے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آگرین کو دبا لیں تاکہ اس سیریز کی جتنے بھی آنے والی اپیسوڈز ہیں کیونکہ میرا مشن سیریز ٹرینڈ پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ جتنے بھی مین ٹوریس ٹریکشن ہے وہ کبر کی جائیں تاکہ اگر آپ پلان کر رہے ہیں ان علاقوں کے لیے آنے کے لیے تو موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر کون کون سی فیسیلیٹیز آویلی بل اگر فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں نہیں آسکتے ہیں اپنی گاڑی لاسکتے ہیں روڈ کی کیا کرڈیشن ہے تو اوورال ہمارا جو مین ابجیکٹیو ہے وہ اس چیز کو کبر کرنا ہے تو رائٹ ناؤ آئیم ان کلام رائٹ ناؤ آئیم مائنس وفٹین ٹرپیٹرز رہے ہیں بٹ اٹسیز لائک مائنس ٹونٹی او مائی گاڈ کریزی بہت انجوائے کر رہے ہیں جی اس ویدر کو لیکن ٹھینڈ بہت زیادہ ہے لائچ اپیسوڈ پر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹریول کیا مینگورہ سے کلام کلام سے ہم آگے اوشو تک گئے اوشو سے آگے ہم جتنا جا سکتے تھے وہاں تک گئے بلوگا ویلیج تک ہم جا سکتے تھے وہاں تک ایکسرس تھی جیپ پر جانے کی تو وہاں تک ہم گئے اور پھر وہاں بہت زیادہ سنو ہوتی اور آگے جو ہے وہ موڈرن جیل بند ہوئی ہے مینگورہ ٹو کلام تو مینگورہ ٹو کلام کچھ پیچز ایسے ہیں کیونکہ دو ہزار بائیس میں اگس میں جو سہلاب آیا تھا اس کی تو تباہ کاری ہیں وہ ابھی تاحال جو ہے نا وہ ریکوور نہیں ہو سکی اگس دو ہزار بائیس کے جو سہلاب تھا اس نے سب کچھ یہاں پر مٹا دیا تھا سڑکوں کا نام و نشان نہیں تھا تو کلام کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ سڑکوں کو جوڑ توڑ کے سٹیٹ کیا تو کچھ پیچز آپ کو فورٹی پرسنٹ پیچز جو ہیں وہ آف روڈ کرنا پڑیں گے باقی روڈ کی کنڈیشن آورال ٹھیک ہے گاڑی یہاں پر آ سکتی ہے کلام سے چھے کلومیٹر پہلے تک آپ کی گاڑی آ سکتی ہے تھوڑا سا ایزی طریقے سے بٹی ہے کہ اس سے آگے اگر آپ نے آنے ہے تو سنو کافی ہے اگر سنو فال ہو رہی ہوگی تو وہاں پہ آپ کو چینز کا استعمال لازمی کرنا ہوگا بٹ اگر چینز نہیں یوز کرتے تو ٹائروں کی ہوا تھوڑی سے کم کریں اور بہت احتیاط سے بہت احتیاط سے آپ نے ڈرائیو کر کے کلام پہنچنے تو ٹوریسٹ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ گاڑیاں بھی کافی ہیں چھوٹی گاڑی بھی بڑی گاڑی بھی تو گاڑی یہاں پہنچ سکتی ہے لیکن اس کے لئے ڈرائیو سکلز بہت ہائی لیول کی چاہیے آپ کلام پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر گستے کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ٹھیک ہوا ہے جی کراؤن ہوتل کلام میں بہت اچھی لوکیشن پہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دریا کے پاس ہے اور بہت زبردست لوکیشن ہے اس کا روم رینڈ جو ہے وہ تین ہزار سے پینتیس سو روپے میں آپ کو یہاں روم مل جائے گا اگر اس سے آگے جانا ہے تو جیپ ہائر کرنی پڑے گی آپ کو جو کہ آپ کو اوشو فوریسٹ اوشو ویلی اور بلوگا ویلی تک جانا ہے تو آپ ازیلی جا سکتے ہیں جیپ چارجز میں نے لاشت اپیسوڈ میں اس کے بتا دی آپ کو تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو فیسلیٹیز کلام میں یہاں پر ایک لائٹ نہیں ہے سب سے بڑا جو میں یشو ہے یہاں پر لائٹ نہیں ہوتی ہوتل میں جنرریٹر کی مدد سے جو ہے آپ کو لائٹ دی جاتی ہے اور وہ بھی کچھ گھنٹوں کے لیے رات کو ایک بجے جنرریٹر آف کر دیتے ہیں اور صبح آر نو بجے پھر آن کرتے ہیں اور اسی طرح ٹائم ڈوریشن بنی ہوئی ہوتل کی تو وقت سے وقت سے جنرریٹر آن کرتے ہیں پانی کی بہت بڑی پرابلم ہے کلام میں اور لوگ چشموں کا دریاؤں کا پانی یوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر نل ہے بہت ہوتے ہیں بھرف بنی ہوتی ہے جس کی مدد سے پانی بھائی آتا اور ہوتل والے آپ کو پانی گرم کر کے سسٹم بنائے آگ لگائی ہوتی ہے بھائی بھائی دو بھائی چاہیئے آپ کی ہوتل والے پروائی کر دیتے ہیں تو تھوڑی جناب ہم چیک ڈوٹ کرنے ہوتل سے چیک آؤٹ بھائی چیک آؤٹ روم ٹوئر تو بنت ہے نا بوس یہ جناب ہمارا روم ہوتل کا الام کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو بندے ایڈیس ہو سکتے ہیں ڈبل بیٹ لگا ہو ہے اور یہ جناب یہاں پہ بیٹھنے کے لئے صوفا بھی واشروم ہے کموٹ وغیرے لگا ہو ہے نیٹ این کلین ہے نوٹ بیٹ یہ واشروم ہے اور یہ آپ کا بھائی ہے تو یہ واشروم بھائی لوگ یہ تو نوٹی نہیں کرتے کہ یہ دیکھیں جب بھائی کمرے کو چھوڑتا بڑے توڑ طریقے سے صفائی پسند آپ کا بھائی ہے در اور یہ نظاریں ہیں آئے 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 گرم پانی کرنے کے لئے کتنی مشاکت کرنی پڑتی ہے یہ سلنڈر ہے اور آنگ جلا کے گرم کیا جاتا ہے اس برف کو پکلایا جاتا ہے یہ آپ دیکھیں اس برف کو پتیلے میں ڈالتے تھوڑا پانی کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا جانا بارٹی کی مطلب سے لوگوں کو دیا جاتا ہے یہ چیک کریں گائز یہ برفانی پانی جو ہے اس انگیتھی میں ڈالا جاتا ہے یہ آپ چیک کریں اور اس انگیتھی میں آگ لگائی ہوئی ہے اور آگ کے مطلب سے گرم کرتے اور پھر بارٹیوں میں دیا جاتا ہے رومز میں تاکہ بس گزارا ہو سکے اس فورشن میں بھی کمرے آویلیبل ہیں اور اس کمروں کا بھی میں آپ کو شورٹ سٹور کر آ دیتا ہوں یہ بھی اچھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے اپنی بندی کو سرپرائز دینا ہو تو دے سکتے ڈکور بھی کر دیتے ہیں اور یہ اس کے واشن کی کرنیشن ہے تو یہ تھوڑا سے ایکسپینسی ہے یہ پانچ ہزار سے پچپنسو کا روم ہے تو یہ جی کراؤن ہوتل بہت اچھی لوکیشن پر واقع ہے اور بڑا مزا آیا یہاں پر سٹے کرنے کا جھیل کے کنارے اور سن رائز ہو رہا ہے آلموس تین تین چار چار فٹ برف ہے ہم آ چکے ہیں کلام بزار میں یہ کلام روڈ ہے اور یہ مجودہ صورت آل کلام بزار کی سبح سبح کا ٹائم پانچ فروری دو ہزار چوبیس اور ٹائم ہوچکے جی دس بچ پچیس منٹ اور دی برینڈ ریسٹورنٹ یہی پہ ہم نے رات کا کھانا کھایا تھا اور وہاں پہ شوگل ملا کرتے رہے ہیں رات بہون فار شون فار چلتا رہا ہے تو ابھی یہاں پہ جناب دی برینڈ ریسٹورنٹ پہ ناشتہ کرتے ہیں اچھے تو گائز ناشتے ماشتے سے ہم فارغ ہو چکے ہیں دی برینڈ ریسٹورنٹ پہ ہم نے ناشتے کی ہے اچھے تو بائی جان سین بہت ہیوی ہیں یہاں پہ اور اگر آپ اپنی گاڑی پہ آتے ہیں اور رات کو پارکنگ آپ نے کی اور صبح جو ہے نا وہ گاڑی آپ سے سٹارٹ نہیں ہو لی کوشش کر رہے ہیں رات کو جو ہے وہ ریڈی ایٹر سے پانی جو ہے وہ نکال دیں تاکہ وہ فریز نہ ہو تو ہم نے بھی یہی گلتی کی ہم نے ریڈی ایٹر سے پانی رات نکال رہ نہیں تو مائنس 15 تیمپریچر چل رہا تھا تو وہ ہو گیا جناب آف فریز تو ابھی ریڈی ایٹر سے جو ہے نا وہ گرم پانی ڈال کے پہلے برف کو نکال رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی پھر پھر گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں دکھاتا ہوں آپ کو معاملہ تو اگر آپ بھی آ رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو لیازمی فیس کرنے پڑے گی یا تو آپ رات کو اٹھٹ کے ہر گھنٹے بعد جو ہے وہ گاڑی کو سٹارٹ کریں تاکہ وہ اس کا جو ریڈی ایٹر کا پانی ہے وہ جمیں نہ ادروائی جو ہے وہ آپ کو بڑی پرابلم ہو سکتی ہے سٹارٹ کرنے اور یہ بیوٹی دیکھنی ہے تو پھر ان مشکلات سے تو پھر گزرنا پڑے گا بھا ایسے دنیا ہوتا نا کہ ایک چیز آپ کو آسانی سے مل کچھ چیزوں کو پانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں یہ ہے لیکن آپ بڑے ابھی معاملات چل رہے ہیں گھرم پانی مانگوایا ہے بڑی مشکلوں سے یہاں سے آرینج کر کے اور گھرم پانی پہلے گاڑی کو پھلا رہے ہیں ہمیں تو پینے کو ملا نہیں ہے گاڑی کو چلو پیلائے ابھی ریڈیٹر میں جنب پانی شانی ڈال کے اس کو اکے کر رہے ہیں لیکس سٹارٹ ہوتی ہے یہ ریڈیٹر کو نیچے سے کھول ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ فریزنگ واتر نکال رہے ہیں اوپر سے گرم پانی ڈال دے ہیں اندھر جو بڑا بنی ہوئی ہے ستاکہ وہ پھگلے اور نکلے اور اس کو دوبارہ سے ریفل کر کے سٹارٹ کریں هلو میں یہ ہوتا ہوتا ہے اس دوبارہ سے کریں ہرتا ہے نکلے اس دوبارے پاتھ ستاکہ 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 نا افائنلی سٹارٹ ہوگی ہے کیوں ستاا جی آجھی پیلائے دیا اوکے ہوگیا کھلائے دیا بڑے آئی دیا بڑے آئی دیا دیا اے کلائے جوہھا دیلے آہ ہمیں فیش کرنے پڑتے ہیں دیلکل ایسے ہی ہے چلنج یہ گاڑی بھی ریڈی ہوگی ہے ہماری اور یہ گاڑی بھی ریڈی ہوگی ہے کتنا ٹیم لگے ہمیں گاڑی کو سٹارٹ کرنے میں یہ گاڑی بھی اکی ہوگی ہے یہ گاڑی ہماری یہ دو فلیٹس ہیں اور یہ معاملات بہت ہی ہیں تھوڑی دیر میں جناب ہم کالام سے ڈپارچر کرنے والے ہیں تو بڑی سلامباد کیونکہ کالام میں اس کے علاوہ کچھ زیادہ ایکسپلور کرنے کے لیے نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہم کوئی جھیل کور کر نہیں سکتے جتنی بھی جھیلیں ہیں کالام کے اندر وہ تھوڑ آؤٹ ان کے راستے بند ہیں تو وہاں تک ابھی اس ٹائم ایکسس نہیں ہے کہ ہم وہاں ایکسپلور کر سکیں جو نوں کو تو ابھی چلتے ہیں جی ٹوورڈ سے اسلامباد سب سے پہلے پہنچیں گی جی بہرین پھر مدین پھر مینگورا سوات اور پھر اس کے بعد سوات موٹروی سے ہوتے ہوئے ہم سلامباد ہونچیں گے تو یہ ہے کہ ناظرین جتنی بھی گاڑی ہیں انہوں نے سنو چینز کا استعمال کیا ہوئے اگر آپ اس طرح کی گاڑی اپنی لاتے ہیں تو سنو چینز کا لازمی استعمال کریں کیونکہ کالام مزار سے جیسے آپ باہر نکلیں گے تو وہ روڈ ذرا خود بنایا ہوئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیلاب کے باعث روڈ ٹوٹا پوٹا ہے اور وہاں پر تھوڑی برف بھی ہے اور سلیپری بھی ہے یہ تھا کہ گائز پانی نل میں نہ آنے کی وجہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پائپوں میں ہی پانی فریز ہو جاتا ہے یوں کین سی کہ یہ نالا جو ہے نا فل فریز ہوا ہوئے اللہ علیکم کیا اللہ اللہ سنگے چال دے خیر دے جوڑ دے برابر دے پردو میں بات کرتے ہیں لوگوں کو بھی سمجھ آئے کیا لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تو یار یہ کلام میں تو پانی کا بڑا مسئل ہے پانی یہ سردی ہے نا یار یہ بڑا میں یہ پانی جام ہوتا ہے جام ہوتا ہے تو آپ کب نہ ہاتے ہو جمعہ 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 نہ آتے ہو اچھا نام بھی آپ کا جمعہ خان ہے جمعہ خان ہے نام کی ساتھ جمعہ جمعہ نہ آتا ہے صحیح ہے تو ابھی رونا کم ہے کلام میں ہے نا یہ چھوٹی دن آتا ہے چھوٹی والے دن میں ہوتی ہے صحیح ہے صحیح ہوتا ہے اسار لوگل ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام آباد اسلام آباد صحیح ہے چودہ سو روپے چودہ سو رو پ spinal رایا ہے ٹھیک گاڑی جاتی ہے نو بجے دن بجے گینہ بجے صبح اچھا آچہ آی صحیح یہ مجتب کرنا ہے ادھر سے بھی رات آتا believers ادھر دن سے جاتا ہے ادھر رات سے آتا ہے سیحیہ Virtr دین ہو گیا جنب ٹھیک ہے لالا بہت شکریہ ہاں شکریہ ہاں واہ بھائی 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 بہاناللہ بہاناللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے موسیقی 5 ہر پہلے ہم پہنچ چکے ہیں موٹر وے انٹرچینج سوات کا موٹر وے انٹرچینج وہ موجود ہیں یہاں سے اسلامباد کی طرف راستہ نکل جاتا ہے اور اگر آپ سوات سے آرہے ہیں اسلامباد کی جانب اور اسلامباد سے آرہے ہیں سوات کی جانب تو یہ اس کی مین انٹرس ہے میرال کی یہ میرال ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ آپ ایک اپنا شوٹ سا سٹے لازمی رکھیں ریفریشمنٹ کریں بہت اچھا ایم بیئیس ہے ان کا تو ہم بھی چلتے ہیں یہاں پہ ان کا جو ہے نا وہ فوڈ کا ریویو کرتے ہیں تو یہ جو میرال کا اوور آل ایم بیئنس بہت ہی کول ایم بیئنس ہے یہاں پہ یہ مسجد ہے یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے ہٹس بنے ہوئے ہیں یہاں آپ فیملی ڈینر یا کچھ بھی ڈائن ان کر کے کوئی بھی ریفریشمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ایم بیئنس ہے میرال کا یہ جی ہٹ اندر سے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ ہینڈ واش کریں اور یہاں پہ جوتے اتاریں اور یہ ان کا اندر کے ایم بیئنس ہے کافی کول ایم بیئنس ہے اور یہاں پہ آپ ڈائن ان کر کے کسی بھی قسم کوئی بھی ریفریشمنٹ وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں تو میرال والوں نے یہاں پہ بچوں کے حوالے سے پلے زون بھی بنایا ہوا ہے پلے ریئے ہے یہ بچوں کے حوالے سے تو یہاں پہ بچے ایکٹیوٹیز کر کے انجھوئے کر سکتے ہیں تو ہم نے مغوایا جی مرال میں سٹارٹر میں سوپ اور سوپ کے ساتھ یہ جو لوازمات ہوتے ہیں یہ مانگوالی ہیں ابھی سٹارٹر میں سوپ ٹرائے کرتے ہیں اور رمین کورس مانگواتے ہیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرار والوں کا سپیشل سوپ ہے جی مل عیونžر مل عیونہ مل عام مل عیونز مبعی رہنها ٹرائے کرتے ہیں جی ان کا ایک فریڈ آئیس کے ساتھ ویلکس کی خطابور ایک ٹھیکن شاشلک بسم اللہ الرمان رہی ٹھیکن شاشلک بسم الله الرمان ہے ملکس کی خانہ آنے سے بھی ہم فری ہوگئے ہیں میں کہتا ہوں کھانے کا مزہ ہی آ گیا ہے یار صبح سے ناشتہ کیا ہوا تھا ابھی آ کے یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا تو مرسٹ ریکومینڈڈ ٹیسٹ وارس سوپرب اور بہت ایک نومکل ریٹس ہیں ہمارا تیرہ سو رویہ بل بنے اور سوپ کا باؤل جو تھا وہ ہم نے ہاف مگایا تھا آئی تینک سو وہ اس اناف فور 3% اور جو رائس اور شاشرک تھا آئی تینک سو کہ وہ بھی دو بندوں کے لیے اناف ہے تو ایک نومکل ریٹس ہیں جی مگورا سے اسلامباد جائیں اور اسلامباد سے مگورا ہے تو موٹر وے انٹرچینج جیسے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ لوکیٹڈ ہے آپ کا بھائی جنب ٹیبلنگ کے ساتھ آپ کو جو انا وہ فوڈ کے پوائنٹ بھی بتائے گا کیونکہ یہ یہ بھی ایک مین حصہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹریول پر نکلتے ہیں وہ آپ کو اگر نہیں پتا کہ کھانا اچھا کہاں سے ملتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا بیڈ فیکٹر ہوتا ہے جو کہ اکثر ہم ایسی جگہوں پہ کھانا کھا لیتے ہیں اور پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور ہمارا جو ٹریولنگ اور ہمارا ٹور ہے نا وہ وڑ جاتا ہے پروگرام وڑ جاتا ہے تو وہ کام نہیں کرنا آپ نے اچھے اچھے پوائنٹس چینہ وہ دیکھنا ہے جو کہ ہائی جینک ہو کچھ جگہوں پہ انہائی جینک بھی ملتا ہے وہ آپ نے خود ہی اس چیز کو ابزار کر لیے تو ٹیس فارس گوڈ ایم بی ایس فارس گوڈ ہمارا ٹریولنگ اور ہمارا ٹریولنگ